مکر راسی والوں کا شابطہ ایک راسی فل یعنی 23 دشمبر سے 29 دشمبر کے بیچ کا راسی فل تو نمشکار مطروں آپ شبی کا بہت بہت سواغت ہے دھنو مکر ایسپیشل میں تو آئیے آج کا ویڈیو سرو کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے اس سبطہ کے بارے میں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں پورے دھیان سے دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کے لیے اس سبطہ کا اپائی بھی ہے جس سبائی کو فالو کر کے آپ سبطہ کو بہتر بنا سکتے ہیں بادھائیں آپ سے دور ہو جائیں گی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستوں سب سے پہلا ہے آپ کا شواست تو شواست کے لیہاں سے آپ کا ٹائم جیادہ اچھا نہیں رہے گا یہ شامانی رہنے والا ہے اس سبطہ میں اپنے شہت کا آپ دھیان رکھیں اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا پڑیاس کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹھنٹ لگ جائے اور پھر آپ پریشان کچھ جیادہ ہو جائے اس لیے اپنے شہت کا دھیان رکھیں اور اس سبطہ میں آپ ان بستوں کا پریتیاک کر دیں ان بستوں کو آپ چھوڑ دیں جو بستوں آپ کے شہت کے لیے اچھا نہ ہو اگر آپ نشا پان کرتے ہیں دھومر پان کرتے ہیں تو یہ آپ کے شہت کے لیے اچھا نہیں ہے اگر possible ہو پائے اسے آپ چھوڑ دیں اس سے آپ کا شواست بہتر ہوگا بادھائیں آپ کو نہیں چھوئے گی اور شہت میں سبہ کے سمیں آپ ایکسرسائج کریں یوگا کریں دھیان کریں یہ بھی آپ کے لیے کافی جیادہ آوشک ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں بیماری آپ سے کافی جیادہ دور رہے گا آپ شواست رہیں گے آپ کا سرین میں ارجا کی کہیں کوئی کمی نہیں رہنے والی ہے اس کے بعد ہے آپ کا پڑیم شمبند تو پڑیم شمبند کے لیہاد سے بھی آپ کا ٹائم شاماننے سے تھوڑا سا خراب رہے گا یہ جیادہ بہتر نہیں رہنے والا ہے اس شپتہ میں اپنے پڑیمی کو آپ کسی کے باتوں میں نہ آنے دیں اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے پڑیمی کو کوئی آپ کے خلاب بھرکا رہا ہے تو انہیں آپ سچائی بتائیں اگر وہ آپ سے ناراض ہے آپ سے گصہ ہے تو آپ انہیں منائیں انہیں آپ سچائی سے عبگت کروائیں تاکہ آپ کا پڑیم شمبند بہتر ہو اور آپ دونوں کے بیچ کہیں کوئی جھگرا نہیں جھیلنا پڑے اس کے بعد ہے آپ کا بے باہک جیبن تو اس لہاد سے بھی آپ کا ٹائم جیادہ چھا نہیں رہنے والا ہے اس سپتہ میں آپ کے اور آپ کے جیبن ساتھی کے بیچ گھرے لو مسلوں کو لے کر تھوڑا بہت نوک جھوک ہوگا اور کچھ گھنٹوں کے لیے ریستہ آپ دونوں کا خراب ہو سکتا ہے تو یہ کرنے کا پڑیہاس آپ نہ کریں یہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہنے والا ہے اس کے بعد جانتے ہیں آپ کے کریئر کے بارے میں دوستو کریئر کے لیے حد سے آپ کا ٹائم کافی جیادہ شاندار ہے لا جواب ہے اس سپتہ میں آپ کے بوس آپ کے کام کی کافی جیادہ تحریف کریں گے ادھکاریوں سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گا جو آپ کو آگے بڑھنے میں کافی جیادہ شپورٹ کرے گا دوستو آگے ہم اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں شاتھ میں ہے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گھنٹے کو all pay on کر دیں اور ویڈیو کو آپ ہر جگہ سیئر کر دیں فیلا دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سکے سمبندھی بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں دوستو اب ہے آپ کا دھن شمپتی دھن کے لیہات سے آپ کا ٹائم کافی جیادہ شاندار رہے گا لاچواب رہنے والا ہے اس شپتہ میں اگر اپنے کام کاز میں آپ دھن کا نیویس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیویس کریں نیویس کے لیہات سے آپ کا ٹائم خراب نہیں رہنے والا ہے لیکن نیویس کرنے سے پہلے آپ ایک یوزنہ بنا لیں اور اس یوزنہ کے گوڑنگ آپ کام کریں تاکہ آگے جاگر آپ کا کام دھندھا آگے بڑھے اس میں آپ کو لوس نہیں جھیلنا پڑے مطروں اس شپتہ میں اگر کوئی وکتی آپ کے پاس ہلپ کے لیے آتا ہے اسے آپ واپس نہ بھیجیں اگر آپ سے پوسیبل ہو پائے تو آپ اس کی ہلپ کر دیں آگے جا کر وہ وکتی بھی آپ کے لیے کافی زیادہ مہت پون ہوگا اور آپ کا ہلپ ہو کرے گا اس لیے آپ واپس نہ بھیجیں اگر پوسیبل ہو پائے تو آپ ہلپ عوض شکر دیں اور اگر آپ کا پیسہ کہیں رکا ہوا ہے کہیں فسا ہوا ہے تو اس شپتہ میں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں اگر آپ پڑیاز کرتے ہیں تو رکا ہوا دھن آپ کو مل جائے گا اور اس پیسے کا پڑیوگا آپ اپنے لائف میں اس شپتہ میں کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر رہے گا دوستو اگر آپ ایک بھی دیارتی ہیں تو آپ کے لیے شپتہ کافی زیادہ خراب رہنے والا ہے اس شپتہ میں آپ کا من پڑھائی میں نہیں لگے گا اور آپ کا من صرف اور صرف کھیل کود میں ہی لگنے والا ہے اب جانتے ہیں آپ کے اپائے کی بارے میں اس شپتہ میں ڈیلی صبح کے سمیہ آپ اشنام دھیان کر کے بجرنگ بلی کی پوجہ کریں اور ساتھ میں بجرنگ بان کا پارٹ کریں دن آپ کے لیے بہتر ہوگا سمسیائیں ختم ہو جائے گی تو ہم شپ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جے ہند جے بھارت وندے ماترم جے سیا رام